بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلے جو ہے وہ اپنے حتمی انجام کو پہنچنے والے ہیں یعنی حتمی فیصلے جو ہے حتمی معاملات تیہ کرنے والے ہیں فیصلوں پر جو عمل ہونا تھا اب اس پر کام شروع ہو چکا ہے سب سے ہم آپ کو خبر دوں گا کہ کپتان کی گرفتاری کے لیے اتنا سخت پریشن کہاں سے ہے کپتان کی گرفتاری کے لیے سارا پریشن جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے واضح طور پر یہ کہہ رکھا ہے کہ ہر صورت میں ہم نے تیز جون سے پہلے کپتان کو گرفتار کرنا ہے تیز جون سے پہلے ہم نے کپتان کو گرفتار کرنا ہے کپتان سمیت کپتان کے وہ ساتھی جو گرفتار نہیں ہوئے تھے ان کو بھی گرفتار کرنے کا پلان تیز جون سے پہلے کا تھا اور اسی پلان کے درد چوہدری محمد سرور پنڈی سے گرفتار ہوتے ہیں چوہدری سرور کے ساتھ ان کے چند اور ساتھی بھی گرفتار ہوتے ہیں وفاقی وزیر ہے سابق کچھ ایمینس رہے ہیں کچھ ایمپیس رہے ہیں سب کو گرفتار کیا جاتا ہے یاد کر رہی میں نے کہا تھا کہ تیس سے پہلے یعنی اس سے پہلے بڑی گرفتاریاں ہوں گے اور اس سے پہلے ان بڑی گرفتاریوں کا تمام کام مکمل ہو چکا تھا بلکہ ہو چکا ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے اور اہم ترین اطلاع یہ ہے کہ کپتان کو آج گرفتار کرنے کی دوسری پلاننگ تھی یعنی دوسری دفعہ کپتان کو آج گرفتار کیا جانا تھا پلاننگ یہ تھی کہ کپتان بائی روڈ کوئٹہ کے لئے روانہ ہوگا کپتان جیسے ہی کوئٹہ پہنچے گا تو کپتان کو عدالت میں پیش ہونے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ بائی روڈ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ پنجاب کے حدود سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اور بلوچستان کے حدود میں داخل ہوتے ہیں تو کسی جگہ بھی کپتان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اور اس جگہ پر گرفتار کرنا تھا کہ جہاں پر کسی کو خبر بھی نہ ہو اور کپتان کی گرفتاری کی طلاح بہت دیر بعد لوگوں تک پہنچے میڈیا پر آر ایڈک حکومت کا کنٹرول تھا باقی جگہ پر حکومت نے کنٹرول کر لینا تھا پلاننگ یہ بن چکی تھی کپتان کی گرفتاری کی کپتان نے بائیر جانے کی کوشش کی کپتان کو ٹکٹ نہیں ملتی اس کے بعد کپتان اچانک سے اپنی زمانت حفاظتی زمانت جو ہے لہور ہائی کورٹ سے کروا لیتا ہے کپتان کی زمانت ہونے کے بعد پی ٹی ایم کے اندر پھر ایک دفعہ مایوس ہی پھیل جاتی یہ ملتی اسی تیسی دفعہ پھیل لی ہے اس سے پہلے بھی جب کپتان اسلام آباد گیا اس وقت بھی یہ ایک شور تھا کہ کپتان کو گرفتار کر لیا جگہ آج تو انتہائی انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ شرمندہ یا انتہائی مایوس ہو گئے ہیں کہ ایک دن پہلے یہ سوچ چکے تھے کہ کپتان کی گرفتاری ہوگی ایک دن پہلے کپتان کو بگرا جائے گا جب کپتان نہیں گرفتار ہوا تو اب پی ٹی ایم کے اندر واضح طور پر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں اور پی ٹی ایم کے اندر موجود تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے تائیں یہ بات کرنی شروع کر دی اور کسی کو یہ پیغام بھی بچا دیا ہے کہ اگر تیس جون تک کپتان گرفتار نہیں ہوتا تو جولائی کے مہینے میں کپتان کی گرفتاری لازم ہے اور کپتان کی گرفتاری اور نہلی کے بغیر کسی صورت میں الیکشن شیڈول اجاری نہیں کیا جائے گا یعنی کپتان کی گرفتاری کے ساتھ الیکشن شیڈول کو مشروط کر دیا گیا ہے اور یہ پی ڈی ایم کی شرط بھی ہے پی ڈی ایم کی خواہش بھی ہے اور پی ڈی ایم کی زد بھی ہے اب پی ڈی ایم کی خواہش زد اور شرط پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئی ہے اور کپتان پھر سرخ روخ ہو گیا ہے کپتان کو گرفتار کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا اتنا زیادہ پریشر ہے کہ ناملکی معاشیت پر ان کی توجہ ہے ناملک میں عوام کے بلائی پر ان کی توجہ ہے ناملک کے اندر معاشی استحکام پر ان کی توجہ ہے صرف اور صرف ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ کپتان کو گرفتار کیا جائے دوسری خبر آپ کو دوں بجڑ کی منظوری کے بعد برہ اہم ترین فیصلے حکومت کے اندر ہونے جا رہے ہیں یعنی حکومت کے اندر ہی بہت لوگ ایک دوسرے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں بجڑ میں چونکہ کافی چیزیں منظور ہونی ہیں بجڑ کے اندر بہت سی چیزیں اہم ترین بجڑ کی منظوری جو ہے اس وقت اتحادیوں کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے اتحادی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں اور صورت میں چاہتے ہیں کہ بجڑ تک اپنے جو جو مطالبت ہم منوا سکتے ہیں منوا لیں لیکن آپ کو عبر دے دوں کہ تین اتحادی تو ایک طرف تین کے ساتھ دو اتحادی مزید مل چکے ہیں جو بجڑ کی منظوری کے فوری بعد حکومت کے حلاف کھل کر بیانات دینا شروع کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ گست کے مہینے تک یہ معاملہ ہی نہ جائے اور گست سے پہلے ہی حکومت بائے بائے ٹاٹا بائے بائے اس کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں لورڈ شیڈنگ کے حوالے سے سب سے بڑا سیاسی پریشر حکومت پر اس وقت مہنگائی بے روزگاری اور لورڈ شیڈنگ کے حوالے سے لورڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو واضح طور پر نون لیگ کے اندر یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آرے ساتھ دوبارہ سے پلاننگ کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوا تھا پچھلے الیکشن میں بھی ہم لورڈ شیڈنگ بیروزگاریر مہنگائی کی وجہ سے الیکشن ہارے تھے اور اب بھی لورڈ شیڈنگ تمام تار وسائل حاصل ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہے بلکہ لورڈ شیڈنگ کی وجہ سے گلی محل بزاروں کوچوں میں ہمارے خلاف احتجاج ہو رہا ہے انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے جس سے ہمارے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے اور اگر الیکشن لڑنا ہے اگر الیکشن میں جانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے لورڈ شیڈنگ کو ختم کرنا ہوگا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حکومتی وزیر اور حکومت کے ذمہ داران نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ابھی کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے نہ کوئی جادو کی چھری موجود ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سے لورڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر سکے دوسری طرف سندھ کے اندر بلحسوس کراچی کے اندر بے انتہا لورڈ شیڈنگ کے بعد سندھ کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون ہم سے انتقام لینا چاہتی ہے اور پیپرز پارٹی نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری حکومت بنتے ہوئے دیکھ کر جان بوجھ کر سب سے زیادہ سندھ اور کراچی کے اندر جو ہے لورڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کس قدر پریشان ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں نے جو حکومت کے اندر موجود ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پہلے لورڈ شیڈنگ کا خاتمہ اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے گا اب الیکشن کی طرف یہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے لیکن ایک بات بڑی حقیقت ہے کہ لورڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہونا آپ کو ایک بڑی خبر دی دو چھے بڑے لیڈر چھے بڑے لیڈر تین کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ہے تین کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے چھے بڑے لیڈر تحریک انصاف میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں تین پیپس پارٹی تین مسلم لیگ نون سے چھے بڑے لیڈر اگلے چند دنوں میں تحریک انصاف میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں یہ چھے کے چھے اتنے بڑے نام ہیں کہ ان کی شمولیت کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی ہسٹری بدلنا شروع ہو جائے گی سیاسی تاریخ بدلنا شروع ہو جائے گی سیاسی جماعتوں کے اندر ایک طفان برپا ہو جائے گا وہ چھے کون ہیں اگلے بھی لوگ من کے نام بھی دیں گے اجازت دیجئے اردو اللہ حافظ